کہ الیکشنز ہو جائیں ہاں جمہوریت کی اتداء انتخابات سے ہوتی ہے مگر ایک جمہوری معاشرہ اس وقت بنتا ہے جب آپ انرسپیکٹیو پولیٹیکل ڈیفرنسز اور پولیٹیکل ڈیوز ہر ایک شہری کو ہر ایک سٹیزن کو ان کے حقوق فراہم کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو اسلام کا خاص پیغام انصاف کا ہوتا ہے کہ انصاف کرو انسان کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے غریبوں کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے یتیموں کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے مگر ہمارے ملک میں انصاف نہیں ملتا کسی کی چوری ہوتی ہے تو ان کا کیس دیکیڈز کے لیے چلتے رہتے ہیں کسی کے گھر کے اوپر قبضہ ہوتا ہے ان کا کیس دیکیڈز کے لیے چلتا ہے کسی کو بیٹ چیک دیا جاتا ہے تو جس نے بیٹ چیک دیا ہے اس کو کوئی پکڑتا نہیں تو یہ قسم کا جو کام ہے یہ صحیح نہیں ہے جمہوریت کا یہ مطلب ہونا چاہیے کہ ہر شہری کو ایک بہتر زندگی ملے ہر شہری کو جیسے آپ کے پاس ہے آپ کے پاس میں معلوم ہے کہ اگر کوئی زیادت ہی ہوتی ہے آپ پولیس ٹیشن جا کر کے کیس درج کر سکتے ہیں اگر آپ کے حقوق کی خلاف ارضی ہوتی ہے تو آپ ادارت جا سکتے ہیں اور آپ کو انصاف ملے گا اگر الیکشنز آ رہے ہیں تو آپ کی مورد درج کیے جائیں گے اور انصاف کے ساتھ آپ کے الیکشنز بھی ہو جائیں گے تو میں بہت خوش ہوں کہ میاں صاحب اور پاکستان پیپلس پارٹی نے چارٹر او دیماؤکرسی پر دستخط کیے ہیں اور میں امید رکھتی ہوں کہ فیوچر کے اندر دونوں بڑے جماعتیں اس چارٹر او دیماؤکرسی کے اوپر عمل کریں گے اور لیجسلیشن لے آئیں گے اور جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ اس لیجسلیشن کے اندر ایک بہت اہم حصہ صوبوں کو خود مختاری دینے کی بات کی گئی ہمارے ملک میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب مایوسی پیدا ہوتی ہے تو ہمارے یک جہتی کو خطرہ پہنچتا ہے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی ملٹری ڈکٹیٹرشپ آتی ہے تو ہماری وفاق کمزور ہو جاتی ہے اور چھوٹے صوبوں میں مایوسی پیدا ہوتی ہے چھوٹے صوبے سمجھتے ہیں کہ ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے کیونکہ فوج کی اکثریت مجالوجی پروونس سے ہے تو زیادہ تر یہ فیلنگ محسوس کیا جاتا ہے اور پھر بیچینی پیدا ہوتی ہے ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں اگر ہم تاریخ کے اوپر نظر دالیں کہ فوجی حکومت کا ایک نتیجہ یہ تھا کہ بانگلہ دیش بنا اور اس پاکستان ہم سے الگ ہو گیا کبھی بھی کسی ملک کو جبر کے تحت اکھٹا نہیں رکھ سکا جا سکتا ہے ہاں وقتی طور پر آپ جبر کے تحت ایک ملک کو اکھٹا رکھ سکتے ہیں مگر ہر وقت کے لیے آپ نہیں رکھ سکتے ہیں ایک ملک بنتا ہے through the voluntary will of the people اور ایک ملک قائم دائم رہتا ہے through the voluntary will of the people آج کل جو صورتحال بلوچستان کے اندر ہے اس میں میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی محبے وقت پاکستانی خوش نہیں ہو سکتا نواب اکبر بکتی کے قتل کے بعد صورتحال مزید سنگید ہو چکی ہے نواب اکبر بکتی کے ساتھ پاکستان پیٹلز پارٹی نے کام بھی کی تھی وہ خوچو صاحب کے دور میں بلوچستان کے گورنر ہوتے تھے اور بعد میں ہمارے ساتھ ایمار دی میں تھے اور ساتھ ساتھ اے آر دی میں تھے مگر ان کے ساتھ ہمارے اختلافات بھی رہتے تھے جیسے کلپر بکتی ہیں ان کے ساتھ ان کا جو جھنگڑا ہوا تھا سیاسی معمول امور پر بھی مگر یہ جو باتیں ہیں وہ ایک جگہ ہیں ہم نواب اکبر بکتی کی عزت اس لیے کرتے تھے کیونکہ وہ ایک منتقب نمائدت ہیں ہم ان کی عزت کرتے تھے کیونکہ وہ بلوچستان کے اوان کی آواز بلند کرتے ہیں ہم ان کی عزت کرتے تھے کیونکہ ان کی جماعت آج بھی صوبائی حکومتوں میں اور سینٹ پارلمنٹ میں ہیں ان کے قتل کے بعد صورتحار اتنی سنگین ہیں کہ پاکستان کی بقا جو ہے آج ہم کہہ سکتے ہیں وہ خطرے میں پہنچ گئی ہے اور یہ پہلے دفعہ نہیں ہے بلوچستان میں تاریخی طور پر مومنٹس چلے ہیں انڈیپینڈنس کے مومنٹس چلے ہیں الہیتری کے مومنٹس چلے ہیں گریٹر پاورز کے مومنٹس چلے ہیں ایک ایسے مومنٹ زیادہ الحق کے دور میں بھی چلا تھا اور اس وقت جو بلوچ لیڈرست ہیں وہ سب افغانستان میں بنا لیا تھے اور ادھر سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں الگ ملک جائیے مگر جب پیپلز پارٹی کی حکومت انیس سو اٹھاسی میں منتخب ہوئی تو وطن کو اکھٹا رکھنے کے لیے یکجا کرنے کے لیے ہم نے سب بلوچ لیڈرست کو جنرل ایم نیسٹی کا اعلان کیے ان کو واپس پاکستان ویلکم کیے ان کو الیکشنز میں حصہ لینے کی اجازت دیئے ان کے بیٹے منتخب ہوئے ہم نے بلوچ لیڈرستان کے اندر بڑے پیمانے پر ڈیویلپمنٹ ورک شروع کیے وطن صاحب کا سینڈ ایک پروجیکٹ کو زندہ کیے مہران کوسٹ پر ہم نے پسنی میں پسنی میں ایک پورٹ بنائے وادر میں پورٹ بنائے اور مارا میں ہم نے ایک نیول سٹیشن بنائے ویٹر کے اندر ہم نے ڈیویلپمنٹ سکیمز لانچ کیے بلوچستان کے شہروں میں ہم نے سوی گیس پہنچ آئے تو جب بلوچستان کے عوام نے دیکھا کہ ہمیں اپنے حقوق مل رہے ہیں پاکستان کے اندر مل رہے ہیں تو کسی نے علیتی پسنگ کی بات نہیں کی کسی اخبار نے یہ نہیں لکھا کہ پاکستان خطرے میں ہے کسی نے یہ نہیں لکھا کہ بلوچ لیبریشن آرگانائزیشن کے آن میں آ چکی ہے اور بلوچستان کو علیت کرنے کے لیے جتو جہد کر رہی ہیں مگر جب پیپلز باردی کے حکومتوں کو ہٹایا گیا جب بلوچستان کے اوپر غیر نمائدہ حکومت کو مسلط کی گئی تو بلوچستان کے اندر دوبارہ بلوچستان لیبریشن آرگانائزیشن ایکٹیو اور سرگرم ہو گئی اور آج اس طریقے سے وہ سرگرم ہو رہی ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ میرا فرض ہے آپ کی پہن کے حیثیت سے یہ میرا فرض ہے کہ میں آپ کو اعتماد ملوں کہ آج پاکستان کی وقا کو خطرہ ہے کیونکہ بلوچستان کے اندر جس طریقے سے رواب اکبر بختی کو قتل کیا گیا تھا قتل کیا گیا ہے ایک illegitimate central government نے ایک بلوچستان کے لیڈر کو قتل کیا گیا ہے ایک military government نے قتل کیا گیا ہے جو بلوچستان کے resources اور بلوچستان کے وسائل کے بارے میں باق کر رہے تھے تو اسے ہمارے ملک کو بہت دور دراز repercussions ہوں گے اور اگر ہمیں کوئی چھوٹا سا موقع بھی ہے پاکستان کو بچانے کا اور بلوچستان کو ہمارے ساتھ رکھنے کا تو وہ چھوٹا سا موقع یہی ہے کہ ہم جلد از جلد عوام کو empower کریں بلوچستان کے عوام کو empower کریں مگر ساتھ ساتھ باقی پاکستان کے عوام کو بھی empower کریں تاکہ ان کا ایک stake ہو جب لوگ empower ہوتے ہیں جب وہ اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں جب اپنے نمائندوں کو منتخب کرتے ہیں جب نمائندے اور حکومت ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کریں تو ایک ایسے رشتہ بنتا ہے ایک ایسے تعلق بنتا ہے جہاں حکومت مٹھی بر لوگوں کی نہیں ہوتی مگر حکومت پوری قوم کی ہوتی کروروں عوام کی ہوتی غریبوں کی ہوتی اقلیتوں کی ہوتی خواتین کی ہوتی کسانوں کی ہوتی مزدور کی ہوتی ہر شعبے ہر طبقہ کی لوگ شامل ہوتے ہیں اور جب ہم ہر طبقے کی لوگ کو شامل کرتے ہیں تو پھر ہم ایسے پاکستان بناتے ہیں جو خیبر سے کراجی تک مستہکم ہوتا ہے پروکار ہوتا ہے میرے بھائیوں اور بہنوں مجھے یاد ہے کہ جب میں پہلے پرائم منسٹر ایلیکٹ آپ لوگوں نے آپ کی ووٹوں سے میرے بہنوں کے دعاوں سے میں پرائم منسٹر منتقب ہوئی تھی تو کچھ اناثر جن کے پاس اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی مدد تھی ان اناثر شروع ہو گئے اور وہ کہتے تھے کہ ہم موطرمہ کو سیڈیے سے آگے حکومت نہیں چلانے دیں گے وہ پاکستان کی پرائم منسٹر نہیں ہوگی وہ سیڈیے کی حکومت چلائے گی مجھے نہیں معلوم آپ میں سے تو کافی ہیں یانسٹرز بھی ہیں مگر جو کچھ آپ میں سے ہیں جو یاد رکھیں گے کہ یہ کہا جاتا تھا کہ ایک کو سیڈیے کی حکومت سے زیادہ نہیں کرنے دیں گے مگر آپ کے دعاوں سے پاکستان پیپلز پارٹی میں جو ریفارمز لے آئیں وہ ریفارمز پورے ہلف پہلیں برسخیر میں پھیلیں اور میڈل ایسٹ کے اندر بھی پھیل گئیں میں ان ریفارمز پور بار میں آتی ہوں میں ابھی آکھوں